اسلام علیکم رسول اللہ ورہاں کیا دو میں آپ کا مزبان روحانی معالی حافظ محمد اسمان آج کیا ہمارا موضوع ہے دشمن کی زبان بند کرنا اگر کسی کا کوئی ایسا دشمن ہو جس کے اوپر شریعت کی حد لگتی ہو کہ واقعی دشمن ہے مثال کے طور پر آپ کی عزت کا دشمن آپ کی جان کا دشمن آپ کے حزق کا دشمن آپ کے کربار کا دشمن آپ کی جوب کا دشمن آپ کو نوکری سے نکلوانا چاہتا ہو بلا وجہ آپ کے رزق کو ختم کرنا چاہتا ہو بلا وجہ آپ سے حسد کرتا ہو یا آپ کے گھر میں کسی کو تنگ کرتا ہو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی بہن یا بیٹی کو تنگ کرتا ہو یا آپ کے خلاف بچ زبانی کرتا ہو محلے میں آپ کے خلاف باتیں کرتا ہو محافر میں آپ کے خلاف باتیں کرتا ہو تو اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے یاد رکھیں نجائز استعمال نہیں کرنا ہمیشہ جائز استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی اور آپ کو سکون بھی ہوگا اور آپ کے معاملات میں آسانیہ بھی ہوگی جب آپ کسی کو نجائز تنگ کریں گے تو خام خامے آپ خود کو مسئبت میں ڈالیں گے اس لئے کسی کے ساتھ نجائز نہیں کرنی جائز ہمیشہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر کوئی دشمن آپ کے خلاف کو قواس کرتا ہے کوئی بدتمیزی کرتا ہے کوئی آپ کے خلاف قواہیاں دیتا ہے آپ کے جوب سے آپ کو نکلوانا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی تشخیص کریں کہ آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات تو نہیں ہیں اگر جادو جنات کے اثرات ہیں تو آپ ان کا عراج کریں تو انشاءاللہ دشمن ویسے ہی چھوڑ جائے گا اور دوسرا یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے حفاظت کے اعمال کے پابندی کرنی ہے حافظ کے اعمال بہت آسان عمل ہے پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں آپ بھی کریں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اس کو ترتیب میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی دشمن سیلے سے بنے گا ہی نہیں اگر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو چھوڑ جائے گا اس میں جادو ہو جنات ہو نظر پد ہو کچھ بھی ہو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا آپ کے گھر میں سکون آئے گا آپ کے بچوں میں سکون آئے گا لڑائی جھکرے ختم ہوں گے اور حیثت میں غساط ہوگی اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو اور آپ کے ساتھ بدزبانی کرتا ہو تو یہ عمل نوٹ فرمانے عمل بہت مجرب ہے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے برکت سے سات دن کے اندر اندر دشمن کی زبان بد ہوگی جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے عامال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں تو ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں ہمارے ٹیلگرام گروپ کو جوائن کر لیں ہمارے وارس اپ گروپ کو جوائن کر لیں ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں فیس بک پیچ کو لائک کر لیں ہمارے موبائل اپلکیشن کو انسٹال کر لیں اور یوٹیوب چیرل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے احمال کو کوشش کرنے تمام عمد مسلمہ تک پہنچانے کی تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو عمل نوٹ فرمالے آپ نے سات عدد کنکریاں لینی ہے سات عدد کنکریاں مطلب آپ کہہ لیں اس کو جو بجری ہوتی ہے جو لینٹر میں ڈلتی ہے بجری کنکریٹ میں ڈلتی ہے اس کی آپ چھوٹے 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 چھوٹی جو ہے وہ سات عدد کنکریاں لینے ان کو دھوکے سات سترہ کر کے خوش کر لیں ہر کنکری کے اوپر آپ نے اکتالیس مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اس میں اول آخد دروشریف نہیں ہے بسم اللہ نہیں ہے اگر آپ کو بہت زبردست مجرب کرنا ہے اس عمل کو تو اس کو آپ نے زوال کے وقت کرنا ہے یا سورج نکلتے وقت یا سورج غرور ہوتے وقت تو انشاءاللہ اس کی تاثیر بہت بڑھ جائے گی اگر آپ کے بعد یہ وقت نہ ہو تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں ایک کنکری کو آپ نے ہاتھ میں لینا ہے دشمن کا آپ نے تصور پختہ کر لینا ہے نام یاد ہو ٹھیک ہے نام یاد ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے دعا اللہم اِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوْزُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے بغیر دروشریف کے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کے اس کنکری کو پر پھونک مانی ہے اور پیغام لگانا ہے کہ فلا فلا شخص کی زبان بند ہو اور میرے کے خلاف آہندہ کہیں پہ بھی نہ بول سکے اس کو پڑھ کے آپ نے سائٹ پر رکھ لینا ہے اسی طرح آپ نے ساتھ کنکریوں کے اوپر آپ نے پڑھ کے سائٹ پر رکھ لینا ہے اور ان کنکریوں کو لے جا کے آپ نے جو آپ کا دشمن ہے اس کے گھر پہ پھیک دینا ہے چھت پہ پھیک دیں دروازے کے سامنے پھیک دیں سہن میں پھیک دیں جہاں آسانی ہو وہاں پھیک دیں اگر آپ کو لگے کہ یہ آقام آپ کے لئے مشکل ہے تو جہاں سے وہ گزرتا ہے اس کے گھری کی سائٹ پر کہیں پھیک دیں تو انشاءاللہ تعالی ساتھ دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو اس کی زبان بند ہوگی اور آپ سے دشمنی چھوڑ جائے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رکھت اللہ و برکاتہ